ایک بار صحابی بابا نے فرمایا کہ میں مدینہ منورہ میں اس وقت جب عباسی حکومت کا دور تھا زیارت روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے کیا جب وہاں پہنچا اس وقت مسجد نبوی شریف کے امام شیح واس شریف اللہ رحمت اللہ علیہ تھے اور مسجد مٹی کی انٹوں سے بنی تھی اور اس پر چھت تھی اچھی اور حبصورت بنائی گئی تھی میں انسانی شکل میں شیخ واس شریف اللہ رحمت اللہ علیہ سے ہمیشہ ملاقات کرتا تھا شیخ واس رحمت اللہ علیہ لمبی عمر کے بڑے اور وقت کے امام الحدیث والقرآن تھے ان کی قرات بہت حبصورت تھی ان کی آواز اتنی انچھی تھی کہ جمعہ کے دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریف میں گورنر مدینہ اور سارے عوام یعنی دہاتوں کے بدو بھی جمعہ پڑھنے آتے لیکن شیخ واس رحمت اللہ علیہ کو کبھی بھی مکبر کی ضرورت پیش نہ آتی ان کی صالحیت کا یہ عالم تھا کہ وہ دن رات میں یہ درود شریف ستر ہزار پڑھ لیتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر وقت میں برکت عطا کی تھی صحابی بابا مزید فرمانے لگے کہ میں نے آنکھوں سے اس کی بے شمار کرامات دیکھی ہیں ایک بار ایک شخص مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے آیا بارش ہوئی چونکہ کمرے کے علاوہ باقی سہن اور ہر جگہ مٹی کا فرش تھا کیچڑ کی وجہ سے وہ فسلا اور اس کی ران کے ساتھ کولہے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہڈی ٹوٹنے کی آواز کئی لوگوں نے سنی پھر کیا تھا کہ اس کی پکار چیہیں اور فریادیں تھی ہر شخص اس کو زمین سے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کا توازن برقرار نہ رہ سکا وہ کوشش کرتا لیکن پھر گر جاتا شیح واسِ رحمت اللہ علیہ کو اطلاع دی گئی وہ آسا ٹیکتے اپنے حجرے سے باہر آئے اور میں نے ان کے ہونٹوں کو حرکت میں دیکھا آتے ہی پھونکا ہاتھ بڑھایا اور فرمانے لگے اللہ کے حکم سے اٹھ چلاتا ہوا شخص پل بھر میں تندرست ہو گیا اور شیخ کا ہاتھ پکڑ کر سیدھا کھڑا ہو گیا چونکہ ہڈی ٹوٹ کر گوشت کو چیرتی ہوئی باہر نکل آئی تھی اور بہت سارا ہونٹ پھیل چکا تھا صحابی بابا نے لمبا سانس لیا اور ہلکے مسکراہت کے ساتھ فرمانے لگے کہ میں نے دیکھا کہ زہم مل گیا اور ہڈی جڑ گئی اور وہ شخص بلکل تندرست چلنے لگا صرف اس کے کپڑوں اور زمین پر ہون لگا جسے بعد میں دھو دیا گیا چونکہ شیخ واسِ رحمت اللہ مجھ سے محبت کرتے تھے میں نے پوچھا کہ شیخ یہ آپ نے کیا پڑھ کر پھونکا فرمانے لگے درود شریف بیٹھا پا رہا تھا چلانے اور چیہنے کی آواز آئی بس وہی درود شریف پڑھ کر پھونک دیا اس کے پھونکتے ہی اس کی ہڈی اور گوشت جڑ گیا زہم کا نشان تک نہ رہا میں نے اس درود شریف کو جس کے لئے اور جس مقصد کے لئے پڑھ کر دم یا دعا کی ہے وہی مقصد پورا ہو گیا شیخ واسِ رحمت اللہ علیہ نے مزید فرمایا کہ گورنر مدینہ آمار بن واہب کی بیوی قریب المرک تھی مولیجین نے اسے موت کا کہہ دیا تھا کہ اس کا جگر اور دل بالکل ہتم ہو گیا ایک رات جہاں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزہ دھر پر بیٹھا ہوا تھا اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہا تھا تو گورنر میرے قدموں میں گھر گیا کہ کوئی عمل یا دعا فرمائے کہ میری بیوی صحتیاب ہو جائے میں نے مقبی رات درود شریف پڑھ کر یہ دعا کی اور گورنر کی بیوی تین دن میں صحتیاب ہو گئی ایک بار تمام مدینہ منورہ شہر کے پوئیں پانی سے خوشک ہو گئے سخت کہت سالی کے بارش بھی نہیں ہو رہی تھی ہر طرف موت ویرانی اور خوشک سالی تھی افرا تفری یہاں تک پہنچی کہ جانور اور انسان مرنے لگے لوگ میرے پاس آئے کہ دعا فرمائیں میں روزہ اتھر پر گیا اور جا کر دعا کی جب واپس آیا تو ہر گوہ پانی سے لبریز اور خوب بارش ہوئی سب کچھ اس درود شریف کی برکت سے ہوا صحابی بابا فرمانے لگے وہ کہت اور خوشک سالی مجھے یاد ہے اور واقعی میں خود موجود تھا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے شیخ واسے رحمت اللہ لے سے دعا کی درخواست کی انہوں نے روزہ اتھر پر یہ درود شریف پڑھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی صحابی بابا نے فرمایا کہ اس درود شریف کے خود میرے بے شمار تجربات ہیں ایک واقعہ سنایا کہ جب محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ کیا اس وقت میں اس شخص کے ساتھ تھا کیونکہ وہ باچھا کم اور درویش زیادہ تھا وہ ہر وقت اپنے مرشد شیخ ابو الحسن حرکانی رحمت اللہ لے کا یہ درود شریف پڑھتا رہتا تھا روزانہ ہزاروں کی تعداد میں اس کا یہ درود شریف پڑھا جاتا تھا ایک بار ایک کافر نے نقب لگا کر اور محمود غزنوی کے نگے بانوں سے پوشیدہ ہو کر اس کو قتل کرنا چاہا لیکن اس کے کمرے سے دور ہی وہ تین آدمی قتل ہو گئے جب ان کی لاشیں دیکھیں تو ساتھ ایک پرچہ پڑھا ہوا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم اس درود شریف کے حادم اور غلام ہیں جو اس درود شریف سے محبت کرے گا ہم اس کی حفاظت کریں گے اور اس کے دشمن سے خود مقابلہ کریں گے محمود غزنوی نے اس درود شریف کی برکت سے ہر جگہ فتح پائی ہم بیٹھے باتیں گا رہے تھے کہ حاجی صاحب اور ان کا بیٹا عبدالسلام اور باورچی بڑھا جن اچانک آ گئے ملاقات ہونے پر خوش ہو گئے حاجی صاحب اپنے ساتھ غزنی کے جنگلات سے خوشک میوے بھی لائے کہنے لگے ہم حضرت علی حجویری رحمت اللہ علی المعروف داتا صاحب لاہور والے کے پیدائشی گھر گئے تو ہمیں وہاں کے جنات جنہوں نے بچپن میں حضرت علی حجویری رحمت اللہ علی کے ساتھ وقت گزارا انہوں نے میوے دیئے ہم نے سوچا ہم بھی آپ کی محفل میں شریک ہو جائیں ہم سب نے اکٹھے وہ میوے کھائے صحابی بابا کی محبت پر حیرانی ہوئی کہ وہ چن چن کر میوے مجھے دیئے جا رہے تھے اور زیادہ کھانے پر اسرار کر رہے تھے اسی دوران حاجی صاحب فرمانے لگے کیوں نہ ہم حضرت علی حجویری رحمت اللہ علی کی روح کو بھولا لیں یہ کہنا تھا کہ حضرت علی حجویری کی روح حاضر ہو گئی ایک سفید ہلکی پیلی روشنی پھیل گئی اور ہاس قسم کی حشبو یہ روشنی اور حشبو اس وقت آتی ہے جب حضرت حجویری رحمت اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں اور میں عرصہ دراز سے اس حشبو اور نورانی روشنی سے واقف ہوں ہر سو بکھر گئی گفتگو پھر درود شریف کی برکات پر شروع ہو گئی میواجات جو شاید میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھے اور کھائے اور نہ سنے جو کہ واقعی لذیذ اور نہایت ہی خوشبودار خوشزائقہ تھے یہی پر پانچوی قسط کا احتتام ہوتا ہے مجھے جاہزہ دیجی اسلام علیکم